بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تو ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک بہت ہی زبردست سٹریٹیجی گولڈ کی کہ آپ گولڈ پہ کیسے without loss یعنی کہ آپ کو loss نہیں ہوگا اور بہت اچھا profit on کر سکتے ہیں تو میں آج آپ کو گولڈ کی بہت ہی زبردست سٹریٹیجی بتانے جا رہا ہوں اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو گولڈ کی different سٹریٹیجز بتائی ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ میں نے اس ویڈیو میں ایک سٹریٹیجی بتائی ہے اس میں بھی ایک بتائی اور آج پھر میں آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست سٹریٹیجی لے کے آئے ہوں اگر آپ دیکھیں جیسے میں بتا رہا ہوں اگر ویسے ہی اس کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ 100% profit کریں گے اگر for example آپ اس کو ویسے use نہیں کرتے ٹھیک ہے جیسے بتایا گیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو ویڈیو ایک مطبع سمجھ میں نہ آئے تو اس کو دوبارہ دیکھ لیا کریں لیکن سٹریٹیجی کو اچھے طریقے سے سمجھیں تاکہ ہم اس کے اوپر اچھا profit earn کر سکیں تو چلتے ہیں اپنے سٹریٹیجی کی طرف میں چلتا ہوں یہ ہم نے apply کرنی ہے gold کے اوپر صرف اور صرف gold کے اوپر ٹھیک ہے اور کرنا کیسے ہے آپ کو میں یہ سمجھانے جا رہا ہوں یہ آپ نے نا daily time frame پہ use کرنی ہے یعنی day one کے اوپر ٹھیک ہے آپ کبھی بھی loss نہیں کریں گے ٹھیک ہے اتنی زبردست سٹریٹیجی ہے تو اس میں ہم دو indicators کا use کریں گے سب سے پہلے میں یہاں سے insert کرنے لگا ہوں ایک indicator blinger band ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر اس کو as it is رہنے دینا ہے آپ یہاں پر 14 time frame کر لیں اور اس کا color ہم چلیں change کر لیتے ہیں ہم یہاں سے نا اس کو red کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس کا period کیا رکھنا ہے 14 14 ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ایک اور indicator ہے اس کو بھی insert کر لینا ہے وہ کہاں پر ہے یہ ہمارے پاس سب سے نیچے start is start stick اس کو کرنا ہے اس کو آپ نے لو لو کے اوپر click کر دینا ہے اور اس کو as it is رہنے دیں آپ ٹھیک ہے سمپل سی ان دو indicators کو blinger band کو statistic کو ہم combine use کریں گے اور کیسے use کریں گے اس کو اپنے gold کے اوپر صرف apply کرنا ہے بہت ہی آسان strategy ہے اگر آپ اس کو صحیح سے سمجھ کے صحیح سے apply کریں گے تو انشاءاللہ hundred percent آپ کو اس کا result ملے گا تو اس میں ہم نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے اگر ہم buy کی trade کی بات کریں کہ ہم نے اس میں buy کی trade کب لینی ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جو candles بن رہی ہیں وہ سب سے نیچے والی line کے اوپر ہوں ٹھیک ہے blinger band کی سب سے نیچے والی line کے اوپر ہوں اور یہ جو statistic ہے وہ our sold area میں ہو مثال کے طور پر کہیں میں دیکھ لیں ہم یہاں پر for example ہم اس کو دیکھتے ہیں اس area میں یہاں پر اور اس area میں یہاں پر تو ہمارے پاس ایک ہی condition ہے کیا کہ اس area میں نا یہ آپس میں دونوں lines cross کر رہی ہوں statistic کے اور یہاں پر ایک green candle بنا دی جائے ٹھیک ہے یعنی یہ ایک green candle اگر بن گئی ہے اوپر کی طرف day one میں تو اب ہم buy کی trade لی سکتے ہیں تو دیکھیں اگر آپ نے یہاں پر buy کی trade لی ہوتی تو یہاں سے کتنا اوپر مارکٹ گئی اور یہاں سے کتنا آپ profit earn کر سکتے تھے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں ٹھیک ہے اب بھی میں صرف buy کی trade کے بارے میں بتا رہا ہوں اس کے بعد sell کی trade کی بارے میں بھی ذکر کریں گے ٹھیک ہے اب ہم آگے کوئی دیکھتے ہیں اب دیکھیں یہ over sold area میں نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن چونکہ یہاں سے نیچے آکے over sold ہی area میں ہے کیونکہ یہ میں نے 80 20 کا time frame رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ویسے normally ہوتا ہے 70 30 تو جب 30 سے نیچے آجائے تو وہ over sold ہو چکی ہوتی ہے مارکٹ ٹھیک ہے تو یہاں سے دیکھیں red کے بعد ایک کیا بن چکی ہے green تو green اور یہاں سے یہ دونوں کا کیا ہو چکا ہے cross تو اس کے بعد ہم buy کی trade لے سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں اس area میں لیکن یہاں پر یہ recondition بنے گی یہاں پر کہیں دیکھتے ہیں تو یہ بن گئی green اس کے بعد یہاں سے ہو گیا cross دیکھیں مارکٹ بعد میں واپس آئی ہے لیکن پہلے کافی اوپر گئی ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اوپر گئی ہے ہم یہاں سے اس area سے اگر ہم نے اگر ہم نے اس area ایسے buy کی trade لے ہوتی تو تب بھی ہم یہ دیکھ لیں پچیس ہزار پوائنٹ اوپر جا چکے ہوتے ٹھیک ہے یہ کوئی ڈے بن ہے تو یہاں پر candle آپ کو چھوٹی نظر آئیں گی اور کہیں پر دیکھ لیں یہ دیکھیں صحیح جہاں پر یہ نیچے یہاں پر اس بولینجر بینڈ کو اس نے تکرا کے green candle بنائی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھ لیں لیکن یہاں پر یہ statistic اوپر تھا نیچے نہیں تھا لہٰذا یہ area نہیں بنے گا ٹھیک ہے ان چیزوں کا بھی دھیان رکھنا ہے آپ نے اگر ہم یہ دیکھیں یہاں سے بولینجر بینڈ سے نیچے ٹکرانے کے بعد ڈیون کی candle اور ایک green candle بنائی ہے تو یہ area بھی اچھا ہے یہ نیچے والا time frame نہیں ہم پیچھے سے کسی کو دیکھ لیتے ہیں کسی جگہ پر یہ دیکھیں یہ اور سولڈ ہونے کے بعد یہ green candle بنی ہے اور یہ یہاں سے نیچے سے cross ہوا ہے تو یہاں سے buy کی trade لیتے تو بہت زبردست profit کما سکتے تھے تو امید ہے کہ آپ کو buy کی trade لینے کا پتہ چل گیا اسی طرح آپ sell کی trade بھی بہت اچھے سے لے سکتے ہیں اس کے لیے بھی وہی condition ہے اوپر والے بلینجر بینڈ کو ٹکرائے اور ایک sell کی candle بنائے اور یہاں سے یہ آور باٹ سے نیچے کی طرف cross ہو ٹھیک ہے تو کہیں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے گا جیسے کہ یہ یہ area میں یہ کینڈل بنی ہے تو یہاں سے دیکھ رہے اور اس کے بعد دیکھیں آپ کو یہ لگتا ہے تھوڑا سا لیکن وہ آورال یہاں سے آپ کو profit دے کے گئی ہے مارکیٹ ٹھیک ہے اگر وہ دیکھیں دو دن اگر وہ چھوٹی چھوٹی candles بنی ہے تو آپ trade سے نکل جائیں اور اچھا خاصا یہاں پہ gold میں آپ کو اچھے خاصے اگر فرض کریں کہ دو سو پی کا profit ملتا ہے تو وہ تھوڑا نہیں ہوتا ٹھیک ہے بعض جگہ پہ بہت زیادہ profit بھی آتا ہے جیسے کہ یہاں سے دیکھیں یہ ٹکرانے کے بعد سل کے اب یہاں سے یہ کافی اچھا profit آیا ہے ٹھیک ہے اگر یہ دیکھیں یہ والا area ہے تو یہاں سے اس کا cross ہوا ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیں اچھا خاصا profit آیا ہے تو آپ اس کو جہاں پر بھی apply کریں گے بلنجر مینڈ کو پر ٹکرانے کے بعد ایک سل کی candle بنائے اور یہ جو ہے آور بارٹ area سے نیچے کی طرف crossing کرے تو اس area سے آپ جہاں بھی دیکھیں گے آپ کو profit ملے گا 100% profit ملے گا آپ کی کبھی بھی trade loss میں نہیں جائے گی امید ہے آپ کو یہ strategy پسندہ ہی ہوگی اگر مزید اس کے بارے میں detail جاننا چاہتے ہیں تو وٹس اپ نمبر دیا گیا ہے اس پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ